بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جیروشلم کے تنازے پر نظر ڈالیں گے اسرائیلی اور فلسطینی دونوں جیروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کا تنازہ بہت پرانا ہے جیروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ بھی ہے اور یہ شہر مسلمانوں یہودیوں اور مسیحیوں تینوں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے پیغمبر حضرت ابراہیم سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذاہب جیروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا مسمار کیا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا یہی سبب ہے کہ اس سرزمین کی تہوں میں ایک تاریخ موجود ہے آج جیروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازیات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے جبکہ اس شہر کی تاریخ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شرکت غیر اپنا دار الحکومت تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر سن 1948 میں قیام عمل میں آیا تھا اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا جبکہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یورشلم پر بھی قبضہ کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی قدیم شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا لیکن بین الاقوامی سطح پر اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا یورشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے جس پر اسرائیلی رہنما اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے وہ مشرقی یورشلم کو مستقبل کا اپنا دار الحکومت کہتے ہیں اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضا مندی کی بات بھی شامل ہے اس امن پروسس کو دو قومی نظریہ کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اس کے تحت انیس سو سٹھ سٹھ سے قبیل کی سرحت پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر کا خیال ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ بھی درج ہے یورشلم کی ایک تہائی آبادی فلسطینی آبادی ہے جس میں بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہیں شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بڑا سبب ہے بانوالاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے بانوالاقوامی برادری کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یورشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے 28 جنوری 2020 کو امریکہ کے صدد ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل فلسطین تنازع حل کرنے کے لیے اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے اسرائیلی رہنماؤں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے جبکہ فلسطینی رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا ہے صدر ٹرمپ کے اس منصوبے میں فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا گیا ہے جو فلسطینی رہنماؤں کا قلیدی مطالبہ رہا ہے اور وہ طویل عرصے سے دو ریاستی حل پر زور دیتے آئے ہیں صدر ٹرمپ کے مجووزہ امن معاہدے کے تحت یورشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہوگا اور ابودس پلسطین کا دارالخلافہ کہلائے گا اور دونوں کے درمیان کھڑی کی گئی رکابتوں کو سرحت کا درجہ حاصل ہوگا